دیوانو جھومو جھومو آمنا کا لالایا ہے عوام سے زیادہ طالبانِ علیوہِ نبیہ تشریف رکھے ہوئے ہیں اور یہ تو بہت سمجھدار ہوتے ہیں اور ان کی سمجھداری مطلب ہم لوگ سے زیادہ کوئی جان بھی نہیں سکتا تو ماشاءاللہ یہ بھی بولیں گے دیوانو جھومو جھومو نا دیوانو جھومو جھومو نا دیوانو جھومو جھومو آمنا کا لالایا ہے مسکرانا سرکار کی سنت ہے آپ بھی مسکرہ سکتے ہیں جب انسان مسکراتا ہے تو دوسرا انسان اسے دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے تو آپ بھی مسکراتے رہیے مسکراتے رہیے کہ دیوانو جھومو جھومو نا دیوانو جھومو جھومو آمنا کا لالایا ہے سب ہوتے باؤں میں سب ہوتے باؤں میں ہوو بھی بٹتا ہے باڑا نور کا سد کلینی نور کا سد کلینی نور کا یا گہ تارا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ہوتے بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ نور کا سب گھرانا نور کا سب گھرانا کا لالایا ہے دیوانو جھومو جھومو نا کہ سرور کہو کی مالک و مولا کہو تجھے سرور کہو کی مالک و مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گل زہبا کہو تجھے سرور کہو کی مالک و مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گل زہبا کہو تجھے لیکن رازہ نے ختم سخنی اس پہ کر دیا لیکن رازہ نے ختم سخنی اس پہ کر دیا خالک کا بلدہ خلق کا کہو تجھے دیوانو جھومو جھومو نا کہ لالایا ہے دیوانو جھومو جھومو نا دیوانو جھومو جھومو نا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت شاعرِ حدستان عادل رضا نعیمی نعرے تکبیر نعرے رسالت اے دیوانوں جھوموں جھوموں اور حضرت یہ چار بسریاب تک پہنچا رہا ہوں انشاءاللہ مچ لیں گے اور ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری قبروں میں سرکار تشریف لاتے ہیں اس کو ذہن میں رکھے اور شعر ملادہ فرمائے کہ کیا کیا نہ کیا یارنے کی یار کے لئے دنیاوی دوستی میں لوگ کیا سے کیا کر جاتے ہیں لیکن وہ محبوب اور محبوب کی بات ہی کیا ہوگی کہ کیا کیا نہ کیا یارنے کی یار کے لئے کیا کیا نہ کیا یارنے کی یار کے لئے محفل سجائی عرش پہ سرکار کے لئے کیا کیا نہ کیا یار نے ایک یار کے لئے محفل سجائی عرش پہ سرکار کے لئے کہ جاؤں گا قبر میں دو جاؤں گا قبر میں تو پکاروں گا جانبی جاؤں گا قبر میں تو پکاروں گا جانبی ریا آیا آگو قبر میں تیرے دیدار کے لئے دیوانو جمعو جمعو نا دیوانو جمعو جمعو نا کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ